اس فیڈیو میں آج ہم پیرلللزم ان سکریچ کوڈنگ کے اوپر بات کریں گے پیرلل کا مطلب ہوتا ہے بلکل ساتھ ساتھ جب بھی ہم سکریچ میں کوڈ لکھتے ہیں تو اس میں مختلف اوبجیکٹس موجود ہوتے ہیں ہر اوبجیکٹس کے لئے ہم علیدہ علیدہ کوڈ لکھتے ہیں تو جو بھی اوبجیکٹ ہے جس کے لئے ہم کوڈ لکھ رہے ہیں اور دوسرا اوبجیکٹ ہے جس کے لئے ہم کوڈ لکھ رہے ہیں اگر وہ ساتھ ساتھ رن ہوں گے تو اس کو پیرلللزم کہا جائے گا اور اس کانسپٹ کے لئے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ کوڈ کرتے وقت کوئی ایونٹ لانچ کرتے ہیں یعنی آپ نے اگر ماؤس سے کوئی کلک کیا یا آپ نے کی بورڈ سے کوئی کی پریس کی تب آپ کا ایک ایونٹ لانچ ہو جاتا ہے جیسی ایونٹ لانچ ہوتا ہے تو اس ایونٹ لانچ ہونے کے بعد ملٹیپل سپرائٹس یعنی ملٹیپل اوبجیکٹس کا جو کوڈ ہے اس کو ایک ساتھ چلانا ہوتا ہے اس ٹیکنیک کو پیرلللزم کہا جاتا ہے اب ہم اس کو ایک اگزیمپل سے سمجھتے ہیں ہم یہاں پہ سکرائچ 3 کا جو سافٹر ہے اس کو اوپن کر لیتے ہیں اور جیسی ہی اوپن ہوتا ہے تو ہم اس میں دو ڈیفرنٹ سپرائٹس لیں گے اور ایک بیکڈراب سین سیلیٹ کریں گے تو دیکھیں یہ یہاں پہ لوٹ کر رہا ہے بیکڈراب سین کے لیے یہاں پہ میں سپرائٹس پہ کلک کروں گا تو خود رینڈم لی ایک آپ کے سامنے بیکڈراب سین آ جائے گا اب یہ ایک بائی ڈیفرلٹ سپرائٹ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے ہم یہاں پہ ایک اور سپرائٹ لے لیتے ہیں تاکہ ہمارے پاس دو سپرائٹس ہو جائیں پھر ہم دونوں کے لیے الگ الگ کوڈ لکھیں گے اور پھر آپ دیکھئے گا کہ کس طرح سے دونوں جہاں وہ ایک ساتھ رن ہوتے ہیں تو ایک اور سپرائٹ ہم یہاں پہ لے لیتے ہیں فار ایمیلز میں سے ہی آپ کسی بھی ایک سپرائٹ کو یہاں پہ سیلٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اس سپرائٹ کو چوز کیا اب دیکھیں یہاں پہ آپ کے دو سپرائٹ آ چکے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں باری باری پہلے میں کیٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں یہ ہمارے پاس جو پہلا سپرائٹ ہے اس کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں اور پھر اس کے لیے ایک چھوٹا سا کوڈ یہاں پہ لکھتے ہیں لیت سپوز کہ آپ یہاں پہ کوئی بھی میسج ڈسپلی کروانا چاہتے ہیں جو کہ یہ سپرائٹ بول رہا ہوگا تو اس کے لیے آپ یہاں پہ ایڈ کر دیتے ہیں یہ اور یہاں پہ میں ایک ایڈ کر دیتا ہوں اے اور اس کے بعد یہاں پہ جو ٹائم لکھا واہ رہا ہے وہ ہے فور ٹو سیکنڈز اور اس کا جو ایونٹ ہے یہاں پہ ہم گرین فلیک کو ایک ایونٹ کے طور پہ لیتے ہیں کہ جیسی گرین فلیک کلک ہوگا تب یہ اے کہے گا دو سیکنڈ کے لیے اب آپ دیکھ سکتے ہیں جیسی میں یہاں پہ گرین فلیک کو کلک کرتا ہوں تو یہ دو سیکنڈز کے لیے اے بول رہا ہے تو اس کے بعد جو ہمارا دوسرا سپرائٹ ہے یہاں پہ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی جو کرنٹ پوزیشن آپ کو نظر آ رہی ہے وہ رائٹ سائٹ پہ اس کا فیس ہے لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ہم دونوں سپرائٹ کی ایک کنورسیشن یا ایک گفتگو یہاں پہ آپ کو دکھا سکیں تو اس کے لیے مجھے اس کا فیس جو ہے وہ دوسری سائٹ پہ کرنا پڑے گا اس کے لیے میں یہاں پہ آؤں گا اور کلک کروں گا کاؤسٹیوم پہ اور فلحال ہمارے پاس جو یہ سپرائٹ ہے اس کا یہ کاؤسٹیوم ہے اور اس کاؤسٹیوم کو اگر آپ یہاں پہ کلک کرتے ہیں فلپ ہوریزنٹلی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا فیس اب یہاں پہ چینج ہو چکا ہے تو واپس ہم کوڈ کی طرف آتے ہیں اب آپ دیکھتے ہیں کہ اب یہ دونوں فیس ٹو فیس ایک دوسرے کے بالکل سامنے ہیں اب ہم اس سپرائٹ پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ وہی جو ہم نے اس کے لیے کیا تھا پہلے سپرائٹ کے لیے وہی کوڈ ہم اس کے لیے رکھیں گے ایونٹس میں آکے میں گرین فلائگ رکھوں گا اور لکس میں ہم یہاں پہ ایک میسج دسپلی کریں گے فار ایزمپل بی تب آپ دیکھ سکتے ہیں اب اگر میں گرین فلائگ کو دیکھیں کلک کرتا ہوں اب دونوں جو سپرائٹ ہیں دونوں کا کوڈ ایک ساتھ سیملٹینیس لی رن ہوا ہے اور دونوں ایک ساتھ ہی یہاں پہ آپ ان کی دیکھ سکتے ہیں اسی طرح اگر ہم یہاں پہ ساؤنڈ انسرٹ کرتے ہیں فار ایزمپل یہاں پہ ہم ایک ساؤنڈ انسرٹ کر دیتے ہیں اور جو کیٹ کا سپرائٹ ہے اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں اور اس کے لئے بھی ہم یہاں پہ ایک ساؤنڈ یہاں پہ جنریٹ کر دیتے ہیں اب دونوں کے کوڈ بلکل سپرائٹ ہیں اب جیسی میں گرین فلائگ پہ کلک کروں گا تو دونوں ساؤنڈ آپ کو بلکل ایک ساتھ سنائی دی ہیں اس کی ریزن یہی تھا کہ دونوں کے درمیان ہم نے پیرلل ٹیکنیک کو فالو کیا ہے اب یہاں سے ہم تھوڑا سا کوڈ اس کا ایڈٹ کرتے ہیں جو کیٹ سپرائٹ تھی اس کا میسج یہاں پہ میں ہائے لکھتا ہوں اور یہاں پہ اس کا میسج بھی ہم یہاں پہ ہائے لکھ دیتے ہیں اب یہ جو ساؤنڈ کے لئے ہم نے یہاں پہ جو بلک رکھا تھا اس کو آپ یہاں سے فلحال ڈیلیٹ کر دیں اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں سے یہ کیٹ موو کرتی بھی ہائے اور جیسی ہی یہ ڈاگ کو ٹچ کرے گی تب یہ ساؤنڈ جنریٹ ہوگا تو اس کے لئے ہم یہاں پہ موشن پہ آتے ہیں اور یہاں پہ ہم کلک کریں گے move 10 steps پہ اور اس کو اب ہم نے continuously move کروانا ہے تو اس کے بعد یہاں سے یہ switch کر جائے گی costume tube پہ تو یہاں پہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو اس کے دو costumes نظر آ رہے ہیں اس پہ دوسرے costume پہ یہ شفٹ کرے گی تو اس سے آپ کو ایک animation فیل ہوگی کہ یہ ایک طرح سے move کر رہی ہے اور اسی چیز کو اگر ہم پھر motion پہ آتے ہیں اور پھر move 10 steps کر دیتے ہیں اور پھر سے ہم اس کا costume جو ہے وہ change کر دیتے ہیں costume 1 اور پھر control میں آکے اگر میں اس پورے block کو forever میں insert کر دیتا ہوں تو اب اگر میں یہاں پہ green flag کے اوپر click کر دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب مسلسل move کرتا جا رہا ہے اور اب جیسی میں stop کے اوپر click کروں گا تو یہ stop کر جائے گا اور پھر یہاں پہ ہم نے sensing میں یہاں پہ ایک آپ کو block پہ آئیں گے اور بلکہ control پہ آکے یہاں پہ میں ایک if then else insert کروں گا sensing پہ آکے touching کو ہم اس کے اندر insert کر دیں گے اور جیسے ہی یہ dock کو touch کرے گا تو یہاں پہ ہم ایک sound generate کریں گے تو اب اگر ہم اس کو play کر کے دیکھتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو movement ہے اس loop کی وجہ سے یہ مسلسل 10 steps آگے کی طرف move کر رہا ہے تب آپ نے دیکھا جیسے ہی اس کو یہاں پہ touch کیا تو یہاں پہ یہ sound generate ہوئی تو اس سے کہا جاتا ہے collision یعنی جب بھی دو spreads آپس میں ٹکھراتے ہیں تب یہاں پہ ہم اس چیز کو اپنے code میں لکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ ہم کوئی بھی effect generate کر سکتے ہیں جسے ہمیں بتا چلتا ہے کہ دونوں sprite ان کا اپس میں ٹکرا ہوا ہے دوسری important بات یہ تھی جیسی میں نے green flag پہ کلک کیا تو ہمارے پاس یہاں پہ dock تھا اس کا code اور cat کا code دونوں کا code ایک ساتھ رن کر رہا تھا اس سے کہا جاتا ہے parallelism آج کس ویڈیو